ہیلو اینڈ ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل سائیکل مین سیون سیون تو سب سے پہلے آپ سبھی دیش وائشیوں کو مکر شکرانتی ہیں لوڑی کی حال دیکھ سب کامنا ہے اور بہت 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 آئی تو بھائی جس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ ہماری جو جے پورشے کنیا گمارے تک کی سائیکل یاترہ تھی اس کا جو یہ نیکسٹ پارٹ ہے پارٹ ٹو جو ہم نے پہلے پارٹ میں احمد آباد تک کی یاترہ کے بارے بتایا تھا تو اس ویڈیو میں ہم احمد آباد سے آگے کیا یاترہ کا بیورہ ہے وہ آپ کو دیں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اس زیادہ سے زیادہ سیئر کریں احمد آباد سے پھر ہم صویرے مکر لیے آگے کی اور تو دو پہر تک دو پہر سے تھوڑا پہلے میں نڈی آٹ پہنچ گیا تھا جہاں پر ہمارے ایریا کے بھائی تھے چینل رام ڈاکہ جو نڈی آٹ میں وہاں پہ جوب کرتے ہیں انہوں نے پہلے ہی کھول کیا ہوا تھا کہ آپ کو دو پہر کو ہمارے پاس رکنا ہے اور کھانا کھا کے پھر آگے جانا ہے تو میں دو پہر کو نڈی آٹ پہنچ گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا پھر وہاں سے سام تک رات کے آٹ مو بجے تک میں آنند پہنچ گیا تھا جہاں پہ ہمارے سانگوہ چھتر کے ویو سائی ہے سیتہ رام جی اتھار ان کے یہاں پہ رکھا تھا میں وہ آنند پہنچتے ہی سیتہ رام جی اور ان کے اسٹاپ نے ہمارا ویلکم کیا خود پرشن سکھی اور ہمارے نائٹ ٹیسٹے کا پورا بندوگست کیا اور ہمیں بہت ساری اپار دیئے اور ہماری کچھ آرثک مدد بھی کی آنند سے پھر میں نے اگلے دن ایک سو پچاس کلومیٹر کے آس پاس رائیڈ تھے کی تو میں پنک گیا تھا انکلیس پر جہاں پہ میرا دوستہ گانک آئی اس کے پاس رکا پھر نیکسٹ ڈے وہاں سے میں سورت پنک گیا تھا سورت کے باہر ہمارے گانک کے ایک ریکتی مل گئے تھے انہوں نے وہاں پہ ہمارا دوزن کی ویوستہ کی وہ بہتر کا کھانا کھلا کے پھر ریز دیا پھر میں پنک چا سورت جہاں پہ ہمارے گانک کے اور ایڈیا کے کافی ساری ویوسائی ہے کپڑا ویوسائی انہوں نے ہمارا سواگت کیا وہاں پہ کافی لوگوں کو اکتا کیا اور پریس والوں کو بھی گولیا اور ہماری سیاترہ کی کافی پرسن چا بھی کی ہمارے کھانے پینے کی ویوستہ کی اور انہوں نے اسی طرح کہ کہنے پر ہمیں پورا سورت سٹی رات میں پورا سورت سٹی دکھایا ہے اپنی بائک سے سیتہ رامجی نے سورت میں مجھے کافی لوگ ملے میرے ساتھ میں پڑھنے والے ہوئی کیونکہ سورت میں ہمارے گانک کے ایڈیا کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہ سارے لوگ لگ بگ آدھی رات تک مجھ سے ملنے آ رہے تھے جہاں پہ میں رکا باتا وہاں پر آ رہے تھے وہ بہت سارے اپاہر بھی لا رہے تھے پھر لگ بگ میں سورت میں لگ بگ رات کے دو تین بجے جا کر میں نے نیم لی تھی کیونکہ تب تک لوگ آ رہے تھے مل رہے تھے کیونکہ کئیوں کو کبھی ٹائم مل رہا تھا کئیوں کو کبھی وہ سارے وہاں پہ کام کرتے ہیں اس لئے وہ اپنے کام سے جیسے ہی پری ہو رہے تھے ان سے ملنے آ رہے تھے پھر سورت سے نکلنے پر ہمارے پرمیتر پرمیسورجی ریوار وہ ان کا اسٹاپ ہے وہاں پہ وہ وہ بھی دھاگی کی میل میں کانٹینٹ ہے تو وہاں پہ ان کا دندہ چلتا ہے انہوں نے وہاں پر واپی میں واپی میں ہمارا ویلکم کیا ہمارے نائٹ کے رکنے کی ویوستہ بھی کی انہوں نے اچھے ریسٹورنٹ میں گئے اور انہوں نے کھانا بھی کھلایا بہت اچھے طریقے سے میٹریٹ گیا ان کے لئے بہت بہت دھنے واد پھر نیکسٹ دے جب میں واپی سے نکلا تو وہاں پہ تھوڑا کچھ سے سائیکل میں مشٹیک آگئی تھی بریکس میں رسک بریکتے تو پھر وہاں پہ میں نے تھوڑا ریپیرنگ کرویا اور وہاں سے نکلتے ہوئے مومبائی مجھ سے تھوڑا رہا مومبائی کے باہر ہی آریا ہوئے تو وہاں پہ میں نے ایک ڈابے پہ نائٹ ٹسٹے کیا پھر نیکسٹے نکل گیا مومبائی کی اور پروپ پر مومبائی میں باندھرا جہاں پہ ہے وہاں پہ میں نے لگ بگے نائٹ کو دس مجھے کے آس پاس پہنچا تھا جہاں پہ ہمارے پڑو سی گام کے مطر رامکنجی میلا ہوں ان کا بھی وہاں پہ کاروبار ہے انہوں نے ہمیں بلائے کہ آپ کو آج ہمارے پاس روپ نہ ہے تو میں ان کے پاس گیا اور وہاں پہ انہوں نے ہمارا ویلکم کیا اور اچھے سکرٹ کیا اور کچھ آرثیق مدد بھی کی ان کے لئے بہت بہت دھنیواد پھر مومبائی میں کافی لوگوں نے مجھ سے ریٹویشٹ کی کہ آپ ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ تو مومبائی تو کافی بڑا ہے اور کافی جگہ سارے لوگ تھے تو میں نیچ ڈے دو پہ تک ہے لگ بگ پوری مومبائی میں کافی لوگوں سے ملا انہوں میں میں ایک بندے سے ملا تھا جو ہمارے یہاں کے بیدہ آخر گووویند 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 نے ہماری سائیکل کو پورا ری پریس کر گووو سائیکل کو ریپیر کر آئی اچھے طریقے سرویس کر آئی اور انہوں نے ہمارے لئے سپیشل بورڈ بھی تیار کر آئی کیا آپ کے اپنے بورڈ استعمال کر ہو یہ پھوٹو کوپی والا ہے لوگوں کو کلیر دی رہا آپ نائٹ میں چلتے ہو تو یہ بورڈ آپ کے کام آئے گوووو بھائی کو بہت بہت دنیو واد اور آپ کو بہت بہت دنیو آئی گوووو بہت سی نکلا بانڈو ویش پہنچا تو وہاں پہ اچانک میرے بہت بل بندگا جو ہمارے راجتان کے سیکر کے پاس گاؤں ہیں گوزہ سر بڑھا ہوا آنکے تھے اور وہ پیسے سے وکیل ہے بابو سنگھ جی سے کہ ہوتا ہے انہوں نے مجھے کھول کیا کہ ممبئی آگئے ہو تو ہم سے بھی ملکے جاؤ اس سے پہلے نائی بابو سنگھ جی جانتے تھے اور نائی میں بابو سنگھ جی کو جانتا تھا اور نائی ہم کسی طریقے سے نہیں جانتے تھے نائی وہ مجھ سے فیس بک پہ کنیکٹر تھے نائی کئی اور انہوں نے ایک چلی کسی دوسرے بندے کے فیس بک پہ پوسٹ تھی میرے اوپر کی بھائی آج ہمارا بھائی ممبئی پہنچ لیا ہے تو جو بھائی ان سے ملنا چاہتا ہے ملے تو انہوں نے اس پوشٹ کے تھری ازری مجھ سے کونٹیکٹ کیا میں نے سوچا چلو یار اتنے پیار سے بھلا رہے ہیں تو چلے جاتے ہیں تو پھر میں بانڈو پویسٹ میں وہ پچھلا گیا اور وہاں پہ مو پر ہو گئی تھی لگوئے مجھے پھر انہوں نے کہا کہ نائی نائی آج آپ کو نائیٹ میں یہی پہ رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اچھے سے ٹریٹ کیا اور نائیٹ کو کچھ ان کے دوست بھی آگئے ان کے ساتھ ہم ریسٹورنٹ گئے اور پھر انہوں نے نائیٹ میں نے ممبئی میں ہی گزاری ان کے ساتھ ہی ان سے ہماری اچھی دوست ہی بن گئی اور آج بھی ہمارے وہ اچھے دوست ہیں لگ بگ ہمارا روزانہ ہی کونٹیکٹ ہوتا رہتا ہے بابو سن جی جیسا سوشن میں نے اپنے لائپ میں پسٹنگ لے گا تو انہوں نے مجھے اکنی ہیلپ کی اور کافی موٹیویٹ بھی کیا پھر اس کے بعد بابو سن جی لگ بگ مجھ سے روزانہ کونٹیکٹ پہ رہتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ لیں کہاں پر ہو اگر آپ کو کہیں پر کچھ ہے کیسی بھی ہیلپ چاہی ہو تو بول دینا تو بابو سن جی میں آپ کے لئے کیا کم آپ کی طریق میں میرے پاس کوئی سب نہیں ہے جتنے ہم میں آپ کا دینے واد کروں اتنا کم ہے پھر میں وہاں سے نکلا نیوی ممبئی ہوتے ہے میرا ڈیسٹینیشن تھا کہ اس دن کی میں لگ بگ کھنڈالا گھاٹ کو کبھر کرتا ہوں کھنڈالا گھاٹ اتنا ٹک تھا کہ مجھے پورا کھنڈالا گھاٹ پیدل ہی چڑنا پڑا لونہ والا مشکل سے ہی ٹونٹ پیا تھا کھنڈالا چرتے چرتے میں کافی رات ہو گئی تھی پھر وہاں پہ میں نے گیسٹ ہوس میں ریسٹ کیا تو نیکسٹ دی وہاں سے لونہ والا سے منا پہنچا منا میرے گاؤں کے دوست ہے اپرا میجانی اور ان کے دوست کافی تھے وہ بھی وہاں پہ جوب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو مارے پاس سی ٹکر میں گاؤں کا ہی تھا اور وہ ہمارا کلاس میں اٹھتا ہے اوپرا میں ہوں تو ان کے پاس بھگا میں انہیں اچھے سے سواگت کیا اچھے سے ٹوٹ کیا اور کافی ساری آردھک سائتہ بھی کی انہوں نے اور ان کے سارے دوستوں نے ان کے لئے بہت بہت دنیا واد پھر اگلے دو دنوں میں پھنا سے ستارہ ہوتے گئے کولا پھنچا کولا پھنچا کولا پھر میں میرے گاؤں کے کافی سارے عیوات ہیں کیا کہ مجھے رائٹ میں زیادہ تر دکھت نہیں ہوئی کیونکہ لگ بگ ایک دو دن چھوڑ کے ایک دو دن چھوڑ کے کوئی گاؤں کا یا پھر آر سپاس کے ایڑیا کا کوئی نہ کوئی بندہ ملے جاتا کروں کیا کہ جانے پہنچیں مالگاڑی وہاں پہنچتے ہیں مارواری جہاں پہ ریل گاڑی بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ مارواری ضرور پہنچ جاتے ہیں تو لگ بگ اول اور انڈیا میں مارواری بگ بگ ہر جلے میں ہر چھتر میں مل جائیں گے آپ کو تو میرے لیے ایک بینیفٹ ہی تھا کہ جہاں پر میں جاؤں مارواری ملے جاتے تھے اور وہ میری کھانی پینے میں اور جات کو رکنے میں اچھے طریقے سے مدد کرتے تھے اور میں کولا پور پہنچا تو وہاں پہ میرے گاؤں کے اور ننیال کے کافی سارے دوست تھے تو وہ مل گئے انہوں نے اور ان کے سارے اسٹاپ نے ہمارا ویلکم کیا اور کولا پور میں وہاں پہ ایک کمسن بھی تھا ان کے ایک نئی نئی میل کا انیوریشن ہو رہا تھا وہاں پہ کھانا کھایا اور فل نائٹ آرام سی پروگرام کو انجوئی کیا پھر نیکس ڈے میں وہاں سے کولا پور میں لکشمی ماتا کا مندیر ہے وہاں سے درشن کر کے پھر گھوا کی طرف پہ نکل گیا تو غائز ابھی ہم آپ کو کولا پور تک کی ذرنی کے بارے ہم بتائیں گے آگے کی ذرنی کا الگ سی ویڈیو بنائیں گے کیونکہ کی ویڈیو کافی لنگ لمبا ہو چکا ہے اور اتنا آج کل کا سمیہ ہے کہ ہر کسی کے پاس سمیہ نہیں ہے اتنا تیر ایک ویڈیو کو لگاتا دیکھیں تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا تو بہت بہت دھنیواد دل سے آباری ہوں آپ کا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیچ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ شکریہ